let's look at the mrp record basically اس میں mrp record میں کیا information provide کی جاتی ہیں اور کیا اس میں input کی جاتی ہیں اس کے اندر ایک ہوتا ہے کہ جو demand forecast ہے basically وہ یا calculated demand وہ ہم نکالتے ہیں from the parent product جو ہے جس کے اندر یہ component نے جا کر لگنا ہے تو اس سے ہم اس کی demand determine کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں gross requirements اس کے علاوہ next row جو ہوتی ہے اس table کی that is scheduled receipts outstanding orders ہیں جو کہ ہم نے place کیے ہوئے تھے order place کیا تھا replenishment کا اور وہ ابھی تک ہم نے receive نہیں کیا وہ کس period میں ہے کب ہم receive کریں گے تو each period کا ہم beginning of each period اس کو ہم mention کرتے ہیں کہ جی یہ ہے اور یہ پھر inventory میں چلا جائے گا current projected inventory کیا ہوگی وہ کیونکہ یہ plan ہے MRP تو plan کے اندر کہ کیا inventory کس level پر ہوگی ہر period کے اندر وہ اس کے اندر بھی mention ہوتا ہے اور یہ روج ہوتی یہ projected available balance کے نام سے ہوتی ہے and then we have plan order releases یہ وہ ہے کہ جی ہم نے کس period میں کتنی quantity کا order place کرنا ہے چاہے وہ factory میں اپنے in house production کی لئے کریں چاہے ہم purchase کی لئے کریں لیکن ہم نے یہ کب کرنا ہے اور کتنی quantity کرنا یہ ہم mention کر دیتے ہیں سب کچھ cases کے اندر I usually use that اور وہ ایک اور row ہوتی ہے جو کہ ہوتی ہے planned order receipts یعنی کہ وہ تھوڑا سا اس کے اندر ایک human being کے لئے understand کرنا ذرا easy ہو جاتا ہے یہ جو ہے یہ تو computer generate کر رہا تو اس لئے اس کے اندر اتنا issue نہیں ہوگا لیکن جب human being دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ آسان ہو جاتا ہے کہ جی کب ہمیں material چاہیے اور یہ material حاصل کرنے کے لئے کب ہمیں اس کا order release کرنا چاہیے تو وہ ذرا آسان ہو جاتا ہے visually تو یہ basically record میں ہوتا ہے this is basically MRP کے record جو کہ generate ہوگا اس کے اندر lead time given ہے it is one period lot size is 50 یہ ہمیں provide ہوگا from inventory data یا bill of material سے کے lead time کتنا component کے لئے کب ہم order کریں تو کب ہمیں ملے گا تو that is one week اگر ہم first week میں order place کرتے ہیں تو second میں we will receive it اور جب بھی ہم نے order place کرنا ہے تو ہم نے 50 units کا order place کرنا ہے so that is basically the lot size اب اس کے اندر first row is that of gross requirement gross requirements جیسے میں نے بتایا کہ یہ اس سے پہلے جو product ہے parent product اس کو کہتے ہیں ادھر سے derive ہوگا اس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جو gross requirement ہے وہ 10 units چاہیے second week میں fourth میں 40 چاہیے اور fifth کے اندر 10 units again ہمیں چاہیے اور تو اس کے ہی ہم نے اب دیکھنا ہے کہ net requirement کیا ہوگی basically جب ہم شیڈیول receipts شیڈیول receipts are the ones جو کہ ہم نے order place کیا ہے اور ابھی تک receive نہیں کیا that is شیڈیول receipts تو شیڈیول receipts کب ہم کر رہے ہیں اور inventory ہمارے پاس جو ہے وہ کتنی رہ جائے گی اس کو ہم incorporate کریں گے تو پھر ہمیں ملے گا کہ net ہماری کیا requirement ہے جس کی ہم نے production کرنی ہے next row is scheduled receipts اس case کے اندر scheduled receipts is کہ جی 50 units ہمیں scheduled ہے week one کے اندر receive کرنا تو week one میں ہم یہ receive کر لیں گے اور یہ پھر inventory میں add ہو جائے گا next is our projected available balance اور اس کے اندر let's say کہ four units ہمارے پاس before the start of this time horizon تو اس سے پہلے یہ چار unit ہمارے میں interview میں پڑے ہوئے تھے اب یہ 50 کے ساتھ مل کر first period کے end میں یہ 54 ہو جائیں گے second period کے اندر 10 اس میں سے consume ہو جائیں گے تو ہمارے پاس 44 رہ جائیں گے third period میں کیونکہ ہم کوئی اس کے اندر consume نہیں کر رہے تو وہی 44 کے 44 چلیں گے fourth period میں 40 units consume ہوں گے تو ہمارے پاس کتنا بات جائے گا صرف four units inventory کے اندر ہمارے رہ جائیں گے تو یہ ہمارے planning ہے fifth period میں ہمیں 10 چاہیے ہمارے پاس اب صرف inventory میں 4 unit رہ گئے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے کچھ اور material چاہیے اب جو material چاہیے اس کا order ہم نے place کرنا ہے تو وہ 50 units کا order ہو سکتا ہے اس سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہماری lot size کے already ہم نے اس کو determine کیا ہوا ہے so ہم نے اور ایک one week کا ہے تو ہمیں چاہیے تو fifth period میں ہے لیکن obviously one week کے lead time ہے تو fourth period میں ہم نے یہ 50 units کو ہم place کریں گے تو ہمارے پاس 44 پھر رہ جائیں گے کیونکہ 50 کا order place کریں گے تو ہمارے پاس fifth week میں 50 ادھر آ جائیں گے 4 یہ والے آئیں گے تو 54 ہو جائیں گے minus 10 will give us 44 as the ending inventory of fifth period so this is our basic record جیسے میں نے کہا کہ یہ جو plant order release ہے اس کے علاوہ ایک اور row ہوتی ہے جو کہ ہم add کر سکتے ہیں for our own جس کو ہم کہے نا کہ آسانی کے لیے for example ادھر تھوڑی سی confusion ہو سکتی ہے کہ جی یہ 50 جو ہیں یہ کیسے یہ ہو گیا کمپیوٹر کے لیے تو problem نہیں ہے لیکن human جو brain ہے اس میں issue آ سکتا ہے تو اس کے لیے ہم planned order release سے پہلے planned order receipt کی بات کرتے ہیں کہ کچھ quantity ہمیں چاہیے جو کہ fifth week میں چاہیے تو وہ planned order receipt ہوگا اور اس کو پھر backward لے کر چلیں گے تو fourth week میں 50 کا order release ہونا چاہیے تو وہ planned order release ہو جائے گا تو this is how we can add that one more row جو کے بعد میں ہم اس کو کر کے دیکھ لیں گے